بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ آتی سے مبارکہ کی روشنی میں آقامہ سننے کے ساتھ اتاصل کرتے ہیں کہ کیا یہ تصاویر بنانا ان کی اجازت ہے یا نہیں ہے سعی بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو انچاس اور سعی مسلم شریف حدیث نمبر ستاسی میں حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ فرمہ لا تدخل الملائکت بیتا فی قلب ولا تصاویر کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ فرمائے کہ جس گھر میں کتہ یا تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو اپنے گھروں میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں تو جن گھروں میں کتہ یا تصویر ہوتا ہے ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے یہ بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو پچاس اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر اٹھانوے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون فرما کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جاندار کی تصویریں بناتے ہیں جاندار کی تصویریں بنانے والے لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اسی طرح صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچیس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ من صورتا فین اللہ معذبہ حتی ینفخا فی روحا ولیس منافخن فی عبدا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرما کہ جو شخص جاندار کی تصویر بنائے گا تو خدا تعالی بالیقین اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بنائی و تصویر میں جان ڈال دے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں کبھی بھی جان نہیں ڈال سکے گا اس لئے عذاب کا مستحق ہونا اس شخص کا یقینی ہے یعنی یہ عذاب میں مبتلا رہے گا اسی طرح مشکات المصابی حدیث نمبر چار آزار پانچ سو آٹھ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ حبشہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر رکھ لیتے ہیں یہ لوگ خدا تعالی کی بدترین مخلوق ہیں تو اسے پتہ چلا کہ اہل حبشہ کا یہ طریقہ تھا جو غیر مسلم تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے قوم کے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور انہیں سجا کر رکھتے تھے تو اسے پتہ چلا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ اپنے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر رکھ لینا اس امت کے اندر تو انبیاء کرام علیہ مسلم کے تصویریں رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو نیک لوگوں کی تصویروں کی اجازت کہاں سے ہوگی باقی ہستیوں کی ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قعبت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ نے دیکھا کہ قعبت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور سیدہ مریم علیہ مسلم کی تصویر لگی ہوئی ہیں تو آقا کریم علیہ السلام قعبت اللہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوئے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حکم دیا کہ ان تصویر کو مٹا دو تو انہوں نے جو تصویر مٹانے دی وہ مٹا دی جب آقا کریم علیہ السلام قعبت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے حضرت اسماعیل میں زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور جب داخل ہوئے تو دیواروں کو پر چند تھوڑے تھوڑے نقشے ابھی باقی تھے یعنی مٹائے تو گئے تھے صحابہ کی طرف سے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تصاویر کی نشانات اس میں باقی تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پانی منگوایا ایک ڈول حضرت اسماعیل میں زید ورماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو گیلا کر کے دیوار پر مارا اور ان تصاویر کو مٹا دیا تو پتہ چلا کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کی تصویریں بنانا جائز نہیں ہے اور کعبت اللہ کے اندر یہ تصویریں لگی ہوں تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کعبت اللہ شریف کے اندر داخل نہیں ہوتے تو اگر ہمارے گھروں میں تصویریں لگی ہوں گی تو پھر ہمارے آقا ہمارے گھر میں کیسے تشریف لائیں گے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے گھر میں آنے کی دعوتیں بھی ہم دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں بڑی بڑے تصویر لگا کے رکھی ہوتی ہیں تو میرے بھائی یا تو یہ تصویریں اتاریں یا پھر اپنے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے گھر میں آنے کی دعوتیں نہ دیں ایک طرف تو دعوتیں دے دوسری طرف تصاویر لگا کے رکھیں جو آقا کریم علیہ السلام قعبت اللہ میں داخل نہیں ہوتے اور اس قعبہ میں تصاویر عام لوگوں کی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبیوں کی تصویریں ہیں حضرت سیدہ مریم کی تصویر بنی ہیں تو جب آقا کریم علیہ السلام نبیوں کی تصویر اگر قعبت اللہ میں ہو رضی مریم کی تصویر اور قعبے میں داخل نہ ہو تو آپ کے گھر میں کیسے تشریف لے کے آئیں گے اور پھر یہ کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ جس گھر کے اندر ابھی ہم نے حدیث پاس سنی کہ جس گھر میں کتہ یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جب رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی جب رحمت ہی نہیں آئے گی تو کیا مشکلات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا مصیبتیں پرشانی نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا بیماری نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن ہو سکون ہو رب کی رحمت نازل ہو تو اپنے گھروں سے اس طرح کی ناجائز تمام تصاویر کو نکال دیا جائے بعض صورتوں میں تصویر کی اجازت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ انشاءاللہ کسی اور کلپ میں ہم بیان کریں گے کہ وہ کون سی تصاویر ہے جو بنانا اور اپنے پاس رکھنا جائز ہوتی ہے وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن یہ کہ اپنے گھروں میں ہم نے جو تصویریں سجا کے رکھی ہوتی ہیں ان تصویروں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں سے اتار دیں بالخصوص جو پیران اعظام کی تصویر ہے تو یہ بہت زیادہ سخت ناپسندیدہ ہیں عام عوام کی نسبت علماء پیران اعظام دینی لوگوں کی تصویر زیادہ فتنے کا باعث ہے فقیر ملت حضرت مفتی جلالدین امجدی رحمت اللہ تعالی انوار الحدیث صفحہ نمبر چار سترہ پر ارشاہ فرماتے کہ آج کل بہت سے جاہل گھوار صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت غوث پاک حضرت خاجہ غریب نواز حضرت محبوب الہی حضرت سابر کلیری حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی حضرت تاج الدین ناگ پوری حضرت حاجی وارث علی شاہ اور دیگر اولیاء اکرام و بزرگان دین رضی اللہ تعالی المجمعین کی تصویریں اپنے گھروں اور اپنی دکانوں میں رکھتے ہیں یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے اور بعض لوگ بزرگوں کی تصویر کے سامنے بادہ بیٹھ کر ان کا تصور کرتے ہیں یہ بدپرستی کے مشابہ بلکہ اسلام میں بدپرستی کا دروازہ کھولنا ہے تو سخت حرام اور ناجائز ہے تو لہٰذا پیران اعظام ہو یا علماء اکرام ہو کسی کی بھی تصویریں بنانے کے شریعت نے اجازت نہیں دی سوائے چند صورتوں کے کہ جیسے اشناتی کارڈ کی تصویر ہے پاسپورڈ کی تصویر ہے یا سکول و کالجز کے داخلہ فام فل کرنے ہوتے ہیں تو جو ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت آتی ہیں وہ تصاویر بنوانے کے اجازت ہے اس کے علاوہ باقی تصاویر نمود و نمائش کے طور پر واہ واہ کے طور پر بلے بلے کے طور پر فلیکس و اشتہارات پر تصویریں بنوانا اس کی قطن اجازت نہیں ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے علمی اجیے ہے کہ پہلے لوگ تصویریں عوام الناس کی بنتی تھی پھر علماء پیران اعظام کی بندنا شروع ہوئی پھر علماء کی بندنا شروع ہوئی اور پہلے یہ فلیکس و اشتہارات پر جب تصویریں بننا شروع ہوئے تو گلیوں کے اندر لگنا شروع ہوئی پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے مسجد کے دروازوں تک پہنچیں اور آپ آئیسا سا مسجد کے اندر میں کتہ یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو جب رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے تو کیا مساجد میں آئیں گے تو کم از کم آپ اپنے گھر میں تصویریں لگا کے فرشتوں کو آنے سے منع کر رہے ہیں تو خوف خدا کریں کم از کم مسجدوں میں آنے سے فرشتوں کو نہ رکھیں مسجدوں کے گیڑ کے دروازے پر لگا دیتے ہیں تصویر آقا کریم علیہ السلام ایک بار اپنے گھر تشریف لانے لگے تو جب گھر کے سامنے دروازے پر پہنچے تو ایک پردہ دیکھا جس کو پر تصاویر لگی ہوئی تھی تصاویر والا پردہ تھا تو آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت آشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی مزاج شناس تھی آپ کو فوراً سمجھا کہ کوئی وجہ ہے انہوں نے عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام اس چیز کے حوالے ذکر فرمایا تو جب آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں داخل نہیں ہو تو رسول کے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس وجہ سے ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو تو جب گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے بلکہ رسول اللہ کے گھر میں حضرت جبریل داخل نہیں ہو رہے کہ اس گھر میں تصویر ہے اور آقا کریم علیہ السلام ہم اس گھر میں داخل ہیں اور اس گھر کے دروازے کو اوپر تصویروں والا پردہ لگا ہے تو مجھے بتایا کہ ہماری مسینوں کے گیٹوں کو اوپر مسینوں کے دروازوں کو اوپر مساجد کے وضوخانوں پر مساجد کی دیواروں پر اگر آپ یہ فلیکسوں والا تصویریں لگائیں گے تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ رحمت کے ورشتے ہماری مساجد میں داخل ہوں گے آپ نے تو مسین گیٹ پر تصویروں والا فلیکس لگا کہ نو انٹری کا بورٹ لگا دیا کہ ہماری مسے میں رحمت کے ورشتے نہیں آ سکتے پھر آپ بولیں جی ہمیں نمازوں میں سکون نہیں ملتا ہمیں نمازوں میں راہت نہیں ملتا ہمیں نمازوں میں وہ لذت حاصل نہیں ہو کیسے لذت حاصل ہوگی جب رحمت کے ورشتوں کو آپ اندر انداخل نہیں ہونے دیتے تو اس وجہ سے ہمیں ان ساری چیزوں سے باز آنا پڑے گا اور ان چیزوں کو اتر کرنا پڑے گا میری تمام ادراز سے ہاتھ جوڑ کر آل سنت کی عوام سے اپیل ہے علامہ سے اپیل ہے کہ برائے کرم مربانی فرمائے ان تصویروں کے اگر آپ بنوانا نہیں چاہتے بنوائیں وہ آپ کے اپنے ذمہ روزہ قیامت آپ خود جواب دیں کم از کم مساجد سے ان تصاویر والے فلیکسور اشتہارات کو محفوظ رکھیں مساجد کے اندر ان کو داخل نہ ہونے دیں اور علمی ہے یہ کہ ہم جب قرآن ودیس کے روشنے میں یہ بات کرتے ہیں لوگ پھر بھی بولتے ہیں فلان شخص فلان فلان بھی تو بنواتا ہے بھئی ہمارے نزیر فلان فلان دلیل نہیں ہے ہمارے نزیر دلیل ہیں اللہ اور اس کے رسول ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ پڑھا ہے فلان فلان کا نہیں پڑھا تو آپ ہمیں قرآن ودیس کی روشنی میں بتا دیں کہ فلان فلان جو ہے وہ تصویر بنوارے ہیں یہ جائز ہے یہ فلان فلان ہی ہمیں دست دے بتا دے کہ میرے پاس یہ دلائل یہ حدیث ہے اس حدیث کے طے میں تصویر بنوارا ہوں تو ٹھیک ہے ہمیں آگر مطمئن کر دیں ہمیں انشاءاللہ رجوع کر لیں گے باقی رہ گئی ہے کہ آپ کو موقف ہے کہ جائز ہے آپ بنوائیں لیکن کم از کم ان تصاویر کو مساجد میں آنے سے روکیں اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں بعض لوگوں بولتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے جی یہ تو اکس ہے جو فلیکس پر ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں چلیں جی یہ اگر اکس ہے تو یہ اکس سوال ہے جو آپ کی تصویر اس فلیکس کو پر لگی ہے میں اس تصویر کو کٹ کے آپ کپڑوں کو پر لگا دیتا ہوں آپ کپڑے کو پر لگا کر آ کر نماز پڑھیں اب آپ یقین ہے یہ بولے گی نہیں جی تصویر اگر کپڑوں پر لگی ہو لباس کے اوپر تصویر ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ تصویر ہی ہے تب بھی تو نماز پڑھنا مکروہ ہے اگر یہ تصویر نہیں ہے پھر نماز پڑھنا مکروہ کیوں ہے تو میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا سے غور کر لے اگر آپ کے نظر یہ تصویر نہیں ہے یہ اکس ہے تو میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ لگائیں اپنے کپڑوں پر چلے عوام کے اندر نہیں بند کمرے کے اندر کھڑے ہو کہ آپ نماز پڑھیں کہ آپ کا دل مانے گا کہ یہ آپ لگا کے نماز پڑھیں نہیں مانے گا کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ تصویر ہے اور تصویر والے لباس پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو جب تصویر والے لباس پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل سے مانتے ہیں کہ یہ تصویر ہے اگر دل سے نہیں مانتے تو پھر نماز پڑھنے میں حرج کیا ہے اکس سے تو نماز میں حرج نہیں آتا بس وقت ہم شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہتے ہیں بعض مساجے کے دروازے شیشے گھوتے ہیں ان کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اکس نظر آ رہا ہوتا اس میں تو کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نماز مقروح ہے یا نہیں کیونکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ اکس ہے یہ تصویر نہیں ہے تو جو اکس ہوتا ہے ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے یہ اکس ہے یہ تصویر نہیں اور ہر بندہ بلا جزک نماز پڑھ لیتا ہے اس میں کسی طرح کی قرآت محسوس نہیں کرتا لیکن اگر آپ اکس بھی کہتے ہیں اور پھر اس کو لباس پر لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اکس نہیں مانتا آپ اسے تصویر ہی مانتے ہیں اور تب ہی تو آپ اسے مقروح کہہ رہے ہیں اگر تصویر نہ مانتے ہوتے تو آپ بلا جزک اس کو لگا کے نماز پڑھ لیتے ہیں چلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کپڑوں پر نہ لگائیں اپنے سامنے اپنی تصویر والے فلکس لگا لیں مسجد میں نہیں بے شک اپنے گھر میں لگا لیں اور اس کے سامنے کھڑو کر نماز پڑھ لیں کہ آپ پڑھ لیں گے نماز اگر یہ تصویر نہیں اکس ہے تو کیا آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں گے یقیناً آپ کے دل سے آواز ہے کہ نہیں یہ اکس نہیں یہ تصویر ہے تو میرے بھائی جب آپ کے دل جو مفتی اصل ہے جسے کہتے ہیں چلے اپنے دل سے فتوہ لے لیں جب آپ کا دل فتوہ دے رہے کہ یہ تصویر ہے اور اس کو آپ کپڑے گھر لگا کر نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرے اس کے اپنے سامنے اپنی تصویر گھر میں لگا کر اس کے سامنے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرے بلکہ آپ کے دل کا مفتی فتوہ دے رہے کہ یہ تصویر اکس نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا دل یہ فتوہ دے رہے کہ تصویر ہے تو آپ اپنے دل کی مان لیں ہماری نہ مانیں ہماری نہ مانیں بے شک آپ نہ مانیں لیکن اپنے دل کی تو بات سن لیں آپ کے زمیر کی آواز آ رہی ہے کہ بھائی یہ تصویر ہی ہے یہ اکس نہیں ہے تو جب آپ کے دل کی آواز ہے کہ یہ تصویر ہے اکس نہیں ہے تو پھر اسے مان لیں اور شریعت و متارک حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو میں تمام ادراء کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ برائے کرم ان تصاویر سے اپنے روک تھام کرنے کوشش کیجئے اور یہ ماظرہ کے ساتھ یہ فترہ صرف ہم سنیوں کے اندر زیادہ ہے باقی دیگر مسالک میں آپ ڈونڈنے سے بھی آپ کو بہت کم کوئی کا دکہ کی زگہ مل جائے تصویروں والا فلیکس تو مل جائے کیا ان کی بڑی بڑی محفلیں نہیں ہوتی یہ کس دے ہمارے ذہن میں ڈال دیکھ کر تصویر نہیں لگائیں گے تو محفل میں مجمع نہیں ہوگا محفل میں تصویریں ہم فلیکس اوپر لگاتے پھر بھی مجمع ہمارا اتن ہی ہوتا ہے لیکن دیگر مسالے کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ بغیر تصویروں کی کیا بڑے بڑی محفل نہیں کرتے ہم سے بڑی کیا ان کی محفل کے اندر مجمع نہیں ہوتا کیا ان کی محفل کے اندر لوگ جمع نہیں ہوتے تو پتہ چلا کہ تصویروں کے بغیر بھی محفل ہو سکتی ہیں بلکہ تصویریں تو ابھی شروع اشتہارات ابھی شروع ہیں پہلے کے دور میں بغیر اشتہاروں کے بڑی بڑی محفل ہوتی تھی بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے ہمارے حضور کو اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ جب درس دیتے تھے تو آپ کے درس کے در ستر ہزار لوگ بسوقات موجود ہوتے تو کیا ان کے تصویروں کے فلیکس لگتے تھے کیا ان کے اشتہارات لگتے تھے جب تب اتنا بڑا مجمع آتا تھا تو یہ کس نے ہمارے ذہن میں ڈال لے کہ بہت تصویروں اور فلیکس نہیں لگائیں گے تو مجمع نہیں آئے گا عوام نہیں آئے گی میرے خیال کے مطابق شاید یہ صرف ہمیں مشہور ہونے کا شوق ہے ہم چاہتے گلی ملے میں ہر چوک میں ہماری تصویریں لگی ہوں اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو اگر یہ نفسانی خواہشات کے وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اگر واقعی اس میں کوئی ہمارے کوئی دلائل ہے کوئی روشنی ہے تو ٹھیک ہم اس پر کس طرح کلام نہیں کرتے لیکن میں آپ کو ارز کروں گا کہ بند کمریں بیٹھ کے اپنے ضمیر کے آواز سننے کی کوششی کیجئے کہ کیا آپ کا ضمیر اس کو تصویر کہتا ہے یا عقص کہتا ہے پھر اس کے مطابق آپ جو عمل کرنا چاہے اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ میں حق بات سننے تسلیم کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم